چار پانچ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کیکر کے درخت کی جڑ میں ایٹوں کے چولے پر ایک ننہی سی کلیاں رکھے چاول پکانے کی کوشش کر رہی تھی دھوئے سے ان کی آنکھوں اور ناکھوں سے سپڑ سپڑ پانی بہ رہا تھا پھونکے مار مار کر مغز خالی ہو گئے تو ایک ذرا سا شولہ تھوڑی دیر کو لہرہا کے بجھ گیا وہ پھر پھونکے مارنے میں جڑ گئیں راکھ اڑ اڑ کے کچھ تو ان کے بکھرے الجے بالوں پر اور کچھ کلیاں کے اوپر گرتی ایک ادھیر عمر عورت اور اس کی سولہ سترہ سالہ شرمیلی بیٹی ہاتھوں میں تسلے پکڑے ان کے پاس سے گزری تو ادھیر عمر عورت یہ کہے بینا نہ رہ سکی ہائے ہائے ساری عمر یہی کڑوا دھواں اور یہی بے بس آنکھیں ہونی ہیں ابھی سے کیوں دکھ بھوکتی ہو چاچی ہم گڑی کے بیہا پر بہت پکا رہی ہیں مرو پکاؤ کسی کے کہے سے آج تک کوئی باز آیا ہے جو میرے کہے سے تم باز آوگی وہ ساتھ ہی جوہر کے کنارے بیٹھ کے گیلی چکالی چکنی مٹی کے تھوبے دونوں ہاتھوں سے نکال نکال کر تسلوں میں بھرنے لگیں ایک طرف بہت سی عورتیں گیلے نچڑتے کپڑے پہنے سمٹی سمٹائی بیٹھیں کپڑے دھو رہی تھیں انہیں گیلے کپڑوں میں سے بدن کی جھلگیاں چُرائے جانے کا خوف تو تھا مگر چونکہ گروہ کی صورت میں تھی اور جتنی احتیاط ممکن تھی کر چکی تھی اس لئے قدر بے خوف ہو کر باتیں بھی کر رہی تھی اور حض بھی رہی تھی پھیلا ہوا وسی جوہر گاؤں کے باہر بنے ہوئے کچھے نیچے مکانوں میں پرے ہٹ کر گاؤں کی پوری لمبائی کے ساتھ ساتھ جو ایک کلومیٹر کے قریب ہوگی ہلکی سی قوس بناتا دوڑتا چلا گیا تھا چھوٹے چھوٹے جگنوں جیسے پیلے پھول کیکر کے درختوں کی لمبی قطار سے برس برس کر جوہر کے کنارے پر ہر طرف پھیلے ہوئے تھے سیاہ خردوری کھال سے ڈھپے بڑے بڑے تنوں والے کیکر برسات کے زمانے کی پونم ہوا چاٹ چاٹ کر تیز چمکدار سیاہ رنگے ہو رہے تھے اور جلتی ہوئی دھوپ ان میں بوجھل سوگند کشید کر رہے تھے جو پھولوں کی دھیمی مہک کے ساتھ مل کر گرم اور حب زدہ محول میں کسی تھوست چیز کی طرح اٹکی کھڑی تھی گاؤں کے سامنے والے کنارے کسان کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے تت تت مرجائیں کی آوازیں اڑ کر کبھی کان میں آ پڑتی دو کسان چمڑا مونڈے بڑے سے ٹوکرے کو دونوں طرف سے رسیاں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ہو کر جوہر میں سے پانی نکال نکال کر کھیت میں ڈال رہے تھے دو لڑکے تحمد کو جال بنائے مشلیاں پکڑ رہے تھے اس کنارے چونکہ ہلچل بہت کم تھی اس لیے تیز روشنی سبزی مائل شفاف پانی میں نظر کو سطح سے بہت نیچے تک اپنے ساتھ لے جاتی کیڑوں کی ننی ننی جانے ادھر سے ادھر فسلتی ہوئی یوں دکھائی پڑتی جیسے کسی ہنگامی صورت حال سے بچ نکلنے کی کوشش میں ہوں حالانکہ وہ صرف خوراک کی تلاش میں سرگردان تھے تہہ میں اگے جھاڑ جھنکاڑ ہولے ہولے سر ہلا رہے تھے کونوں میں سبز سبز کائی کے اندھے ٹاپو تھے ایک طرف کو کمل کے پھولوں کا جمگھٹا سا تھا جوہر کے گاؤں والی طرف بھینسوں کا غول کا غول پانی سے تھوٹنیاں باہر نکالے آنکھیں بند کیے مست پڑا تھا پورے کنارے پر لڑکوں کی بے شمال چھوٹی بڑی ٹولیاں مختلف کھیل بڑے جوش و خروش سے کھیلنے میں مصروف تھی جوہر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس میں چھوٹی اینٹ اور چونے کی کائی سے سیاہ پڑتی ہوئی بڑی سی ممٹی تھی جو ماتہ رانی کی سمادھ تھی زندگی کے درمیان موت ہی کی طرح سے اٹل اور ہما وقت موجود موت کی ایک نشانی جو صدیوں سے وہاں کھڑی تھی تسلو میں مٹی بھرنے والی عورتوں سے ذرا ہٹ کر ایک لڑکا سب سے الگ تھلگ بیٹھا ایک بڑے بھاری سوکھے لکڑ پہ چکنی مٹی سے بیل بنانے میں غرق تھا تین چار بیل لکڑ پہ ایک قطار میں بنے رکھے تھے سینگ کوہان دم ہر تفصیل مکمل تیز دھوپ میں پسینے کے قطرے اس کی ناک سے ٹپک رہے تھے مگر وہ بے خبر اپنے کام میں محف تھا دونوں ماں بیٹی تسلو میں چکنی مٹی بھر چکیں تو جوہڑ میں ہاتھ دھو کر تسلے وہیں چھوڑتی ہوئی کپڑے دھوتی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ گئیں ایک نے پوچھا بھاگو برکھا کے دنوں میں کوٹھے لیپ ہوگی کیا ارے نہیں چونوں کو مٹی لگانی ہے بھاگو نے پوچھا کچھ پتا چلا کہ عشری کو کون مار گیا ہائے ہائے بیچاری عشری کیا خبر کون مار گیا اسے وہ تو نہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں بس سارا دن اپنے گھر میں بیٹھی رامائن کا پارٹ کرتی رہتی ہاں دن میں ایک مرتبہ مندر ماتھا ٹیکنے ضرور جاتی اسے کیوں قتل کر دیا کسی نے یہ دھن بھی تو جان کا روگ ہوتا ہے سنا ہے کہ اس کے پاس دس سیر سونا تھا اب خود سوچ لو چاندی کتنی ہوگی ہزاروں روپے نقد تھے تولت لوٹنے کے بعد مار دیا کسی نے ایک عورت بولی میں صبح پتہ چلنے پر ایشری کے گھر گئی تھی وہاں بہت دنیا اکٹھی ہو رہی تھی ڈاکووں نے صندوقوں میں سے ایک ایک چیتھڑا تک نکال کے دالان اور سہن میں بکھیرا ہوا تھا اور ان ریشمی کپڑوں کے دھیروں میں ایشری اوندھے مو مری پڑی تھی اس کے سفیت بال خون میں لگ پت تھے ظالموں نے اس کا سر لاتھیوں سے کچل کر رکھ دیا تھا ماں ماں بھاگو کی لڑکی بولی ایشری وہی تھی نا بہت بوڑی سی جو لاتھی ٹیک کے چلتی تھی اور اس کا بڑا اونچا پکا دو منزلہ گھر تھا سندھو جاتوں کے گھر کے قریب ہاں وہی ارے یہ سیٹھوں کا اس گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا ہزاروں لاکھوں روپے کا ساہوکارے کا کام تھا جب سرکار نے سود کا دھندہ بند کرا دیا تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ان کے سارے رشتدار گاؤں چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں میں جا کر بیوپار کرنے لگے لیکن ایشری اور اس کا پتی بوڑھے تھے اور کوئی اولاد تھی نہیں جس کے کارن شہر جاتے یہیں پڑے رہے آٹھ دس سال ہوئے بوڑھا مر گیا تو پھر ایشری اکیلی کہاں جاتی سنا ہے بوڑھے کا ایک بھتیجہ ہے جو کسی شہر میں رہتا ہے بہت بڑا سیٹھ ہے اب بچا کچھا دھن سمیٹنے آبے گا ایک عورت کہنے لگی ایشری کا نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے اس نے اتنا دھن کیا کرنا تھا اپنے ہاتھوں سے پن کر جاتی تو اگلا جیون بھی اچھا گزر جاتا اگر ویسے بھی مر جاتی تو بھی یہ دولت اس کے پتی کے بھتیجے کوئی ملنی تھی اس کے کس کام آنی تھی خامخواہ میں جان بھی گوائی پن کرنا بھی تو ہر کسی کے کرموں میں نہیں ہوتا پورے گاؤں میں ایک شانتی نائن تھی جو کبھی کبھار اس کے گھر چلے جائے کرتی تھی وہ بھی کام کاج کرنے اسے کچھ دے دلا دیتی ہو تو کچھ پتا نہیں اری کہاں کبھی دو چار سیر دانے دے دیئے یا پرانا لتا اٹھا دیا تو وہ پن تو نہیں کہلاتا ایک جوان سے عورت پوچھنے لگی ماسی ماترانی کی سمادھی پر دور دور سے لوگ اولاد کے لئے منتیں ماننے آتے ہیں کسی کے آخر مانی جاتی ہوگی تب ہی تو آتے ہیں ایشری نے اولاد کے لئے کیا کچھ نہ کیا بوڑی عورت نے اپنے اردگرد گیلہ دوپٹا لپیٹتے ہوئے کہا بیٹی اپنے وقتوں میں جو کچھ اس سے بن پڑا ہوگا کیا ہوگا کوئی بھلا کسر چھوڑتا ہے لیکن ماترانی ہر کسی کی منت تھوڑی مان لیتی ہیں ہاں ایک دھنگ ایسا ہے جو سنائے کبھی اکارت نہیں جاتا مگر وہ ہے بڑا کٹھن اور کٹھور اور ہر کسی کے بسکا بھی نہیں کوئی ایسا سیانہ برہمن جس نے ودیہ صد کی ہو ساتھ دینے کی حامی بھرے تو یہ بڑھتا جا سکتا ہے اس کے بینا نہیں بات کرتے کرتے بڑھیاں نے اپنی چھوٹی بہو کا آواز لگائی اے بہو اے جی تو دیکھ تو میری سلوار پرتہ آپ تک سوک گئے ہوں گے میں تو یوں بند کے بیٹھے بیٹھے تھک گئی جوان عورت اب بے قراری سے بولی ماسی جلدی سے بتا وہ کیا ہے میرے بھائی کی شادی ہوئے پانچ سال ہو گئے بڑے جتن کیے مگر پتہ نہیں کیا بات ہے اب تک بھابی کا پاؤں بھاری نہیں ہوا ایک عورت جو پتھر کی سل پر کپڑے ڈنڈے مار مار کر دھو رہی تھی ہاتھ روک کر گلے کے انداز میں بولی ایشدی تو مر گئی پھر اب تھانہ گاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا پتہ نہیں کتنے مہینوں تک ہم پہ بھاری بنی رہے گی یاد نہیں جب شیر سنگھ اور رام سنگھ کے دھڑوں میں لڑائی ہوئی تھی اور دونوں طرف کا ایک ایک آدمی مارا گیا تھا تو چھے مہینے تک تھانہ گاؤں میں بیٹھا رہا تھا گھر گھر فاقع ہونے لگے تھے بڑے بڑے رانی خانوں نے موچھے نیچی کر کے اپنے اپنے بال بچوں کو اگلی فصل کے آنے تک دوسرے دہاتوں میں سسرال کے ہاں بھیج دیا تھا بڑھیاں اس بات پر متوجہ ہو کر کہنے لگی سچ کہتی ہے سنتکور مرنے والے کوئی مارنے والا کوئی اور بیچ میں گاؤں کے بے گناہ باسی پھر پسکے رہ جائیں گے دودھ کی بالٹیاں بھر بھر کے وہاں جائیں گی اور ہمارے بچے ایک ایک بوند کو ترسیں گے منوں کے حساب سے اناج گھروں سے نکل کر وہاں چلا جاوے گا انڈوں کے جھول اور مرغیوں کے ٹوکرے گھر گھر سے لٹ کر نمبردار کے ڈیرے پر پہنچا دیے جائیں گے کام کرنے والے بیگاریں بھکتائیں گے کھڑی فصلیں بینا پانی سوک جائیں گی اور تیار کو کاک کوئے نوچ لیں گے جوان عورت بڑھیا کو مخاطب کر کے کہنے لگی واہ گروہ سے خیر مانگیں کیوں بری باتیں مو سے نکالتی ہیں پچھلی مرتبہ تو پورے گاؤں میں جھگڑا پھیلا ہوا تھا اس لئے تھانہ چھ مہینے بیٹھا رہا اب کے تو ایک اکیلی بڑھی کو کسی نے چوری چھپے مار دیا ہے اس لئے بات لمبی نہ ہوگی اور پھر جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے ہمارے فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے ماں تو بس جلدی سے وہ ترقیب بتا دے جس سے میرے بھائی کے اولاد ہو جائے بڑھیاں بولی اچھا بھائی جو ہوگا سو دیکھا جائے گا اور پھر جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو ترقیب سیکھ لے لیکن ایک بات بتا دوں یہ تیرے یا تیرے بھائی کے کرنے کی ہے نہیں اچھا خیر سن میں ان لڑکیوں جتنی رہی ہوں گی بڑھیاں نے گڑھی کی شادی رچاتی لڑکیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ان دنوں عیشری گاؤں میں نئی نئی بیہی آئی تھی بڑھے جاگردار کو جوان بیوی بیہ کر لائے ہوئے بھی دو سال ہونے کو آئے تھے مگر اس کی اولاد کی آشا پوری نہ ہو سکی تھی ایک برہمن نے جاگردارنی کو بتایا کہ کوئی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اور میں اس کا جیون منتر پڑھتے ہوئے ماتہ رانی کی سماعت پر اپنے ہاتھوں بھیٹ کروں اور پھر تم اس کی لاش پر کھڑی ہو کر نہ ہو تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ تمہاری من کی اچھا پوری نہ ہو جاگردارنی نے کیا کیا کہ گاؤں میں ایک نرد نامی چمار ہوتا تھا اس کا پانچھے سال کا اکلوتا بیٹا تھا اسے موقع پا کر اٹھا لیا بچہ ایسا مضبوط ہاتھ پاؤں کا کہ کیا بتاؤں اماوس کی رات آدھی گزری تو جاگردارنی اور برہمن بچے کو پکڑے ماتہ رانی کی سماعت پر پہنچ گئے برہمن نے منتر پڑھتے پڑھتے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ بچے کا سر تن سے جدہ ہو کر الگ جاگرہ پھر بچے کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر جاگردارنی نے اپنے بدن سے کپڑوں کا آخری تار تک اتار پھینکا اور اسی طرح پورے قد کھڑے کھڑے بینہ کسی جھجک لاج کے اشنان کیا اس سمیں برہمن منتر پڑھ رہا تھا جب جاگردارنی نہا چکی اور برہمن منتر پڑھ چکا تو جوہر کے کالے پانی سے پانچ سر باری باری ابرے اور انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اور سچمجھ جاگردارنی کے اوپر تلے پانچ بچے پیدا ہوئے چمار اور چمارن کچھ دنوں تک گاؤں کی گلیوں میں روتے پھرتے رہے کسی نے ان کی نہ سنی پھر گمسم سے ہو گئے اور چھے مہینوں کے اندر اندر دونوں مر گئے اب بتا تیری بھاوج اور بھائی یہ اتیاجار کر سکتے ہیں اور آج کے زمانے میں ایسا ودوان برہمن کہاں سے ملے گا نہ بابا نہ ایسی اولاد سے بنا اولادی بھلے ہم کونسی جاگیروں والے ہیں جو اولاد نہ ہوئی تو وہ خالی رہ جائیں گی بھاگوں نے بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اٹھنی پریتو چلیں ان کی باتیں سنتی رہیں تو ہمیں شام پڑ جائے گی بھاگوں نے پریتو کا تسلہ اٹھوایا اور وہ کمر لچکاتی گھر کی جانب چل پڑی خود ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے بھی تسلہ اٹھوا ہے تو مٹی کے بیل بنانے والا لڑکا نظر پڑا اس نے چھے مختلف ڈیل ڈال کے بیل بنا کر لکڑ کے اوپر سجائے ہوئے تھے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں غرق رہا وہ غصے میں بولی ابے آتا ہے یا آ کر لگاؤں تیرے ایک جگو کام چھوڑ کر ایک دم اٹھا اور دورتے ہوئے جا کر سرت سے اسے تسلہ اٹھوا کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا بھاگوں بولتی ہوئی جا رہی تھی سیدھے سبھاؤ کو تو اس دنیا میں کوئی مانتا ہی نہیں لڑکیاں کچھے پکے چاول ہتیلیوں پر رکھے مزے لے لے کر کھا رہی تھی ایک لڑکی بتانے لگی پتہ ہے سمات کے ارد گرد پانی پاتال تک گہرا ہے پاتال میں ماترانی کا بہت بڑا محل ہے جہاں وہ سونے کا تاج پہن کر سونے کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور دیو لوگ کی افسرائیں انہیں چوری جھلاتی ہیں جیسے گردارے میں گرند صاحب پر جھلاتے ہیں وہ ستی ثابتری تھی اسی لئے پر لوگ میں ان کی اتنی مہمہ ہوتی ہے لڑکیوں نے پوچھا وہ ستی کیوں کر ہوئی تھی لو سنو بہت پرانے زمانے میں ہمارے گاؤں پر ایک راجہ راج کرتا تھا اور ماترانی اسی راجہ کی رانی تھی راجہ اور رانی میں بہت پیار تھا ایک دن یوں ہوا کہ راجہ وزیر کو ساتھ لیے جنگل میں شکار کھیلنے نکل گیا راجہ اپنا دھیان لگا شکار کا پیچھا کر رہا تھا کہ وزیر کے دل میں بہیمانی آ گئی اور راج پاٹ ہتیانے کے لالچ میں اور راجہ وہیں گھوڑے سے گرا اور مر گیا رانی کو پتا چلا تو ایک گھوڑے پہ خود سوار ہوئی اور دوسرے گھوڑے پہ دس بارہ برس کے راج کمار کو سوار کر کے ساتھ لیا اور محل کے باہر گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وزیر تو ادھرمی ہوا کہ جس راجہ اور راجہ کی رکشہ اسے اپنا خون دے کر کرنی تھی اس راجہ کے خون میں اس نے اپنے ہاتھ رنگ لیے اور راج کے در پہ ہوا تم میرا ساتھ دو کاموں کو نمٹا دوں جنہیں نمٹانا اب میرا دھرم ہے پہلے تو وزیر کا سر اڑا کے راجہ کے خون کا بدلہ لوں دوسرا راج کمار کو تلک لگا کے اس کے پتا کے سنگھ حسن پر بٹھاؤں اور تیسرے راجہ کی دے کے ساتھ اسی چتا میں جل کر ستی ہو جاؤں کیونکہ اس کے بینا جینا میرے بس سے باہر ہے ہزاروں لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو جس کے ہاتھ میں آیا لے کر رانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہٹکی پکی رانی نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا دو پہر ڈھلنے تک وزیر کو مار کے اس کی لاش کو کتوں اور کوووں کو ڈالا اور راجہ کی ارثی اٹھوا کر محل میں لائی برہمنوں کو بلوا کر بیٹے کو سنگھ حسن پر بٹھلا کر راج تلک لگوایا اور سورت ڈھلنے سے پہلے پہلے مردہ راجہ کا سر گودھ میں رکھ کر ستی ہونے کے لئے چتا میں بیٹھ گئی ساری پراجہ درباری پروہد برہمن اور نیا راجہ سامنے ہاتھ بھاندے کھڑے تھے اور بنتی کر رہے تھے کہ ابھی راج اور راجہ کو آپ کی رکشہ کی ضرورت ہے آپ ستی نہ ہوں رانی نے کسی کی ایک نہ سنی اور راجہ کو حکم دیا کہ چتا کو آگ دکھاؤ اس کی کیا مجال تھی کہ حکم نہ مانتا پل بھر میں شولے آسمان کو چھونے لگے دیکھتے دیکھتے دونوں کی کائیا راک کی ایک ایسی ڈھیری بن گئی کہ ایک کی راک کو دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا جس جگہ آپ سماد ہے وہیں پہ وہ چتا تھی جس میں زندہ رانی مردہ راجہ کے ساتھ ستی ہو گئی تھی نئے راجہ نے اپنے ماتا پتا کی راک اور پھول وہیں کٹھے کر کے دبا دیئے اور اوپر سماد بنا دی حیرانی کی بات ہے کہ سماد تو دونوں راجہ اور رانی کی ہے لیکن کہلاتی ماتا رانی کی سماد ہے راجہ کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا اب بھی ہر مہینے اماوس کی رات جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ماتا رانی تخت پر بیٹھی پاتال سے اپنی سماد پہ آتی ہے اس لمحے اتنی روشنی ہوتی ہے چاند دن ہو گیا ہو پھر وہاں پاروتی جی آتی ہیں ماتا رانی ان کے پاؤں چھو کر پرنام کرتی ہیں وہ آشروات دے کر سرگ لوٹ جاتی ہیں اور ماتا رانی تخت پر بیٹھی واپس پاتال میں اتر جاتی ہیں وہ بات سنا چکی تو لڑکیاں پھر چاولوں کی طرف متوجہ ہوئیں ایک لڑکی کہنے لگی آپ کے اماوس کی رات آوے گی تو میں پوری رات جا کر دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے کہانی سنانے والی لڑکی بولی ارے یہ سب کچھ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا میری ماں کہتی تھی کہ میری نانی نے بھی یہ سب ایک بار دیکھا تھا پتہ ہے میری نانی ہر وقت جب جی صاحب کا پاٹ کرتی رہتی تھی اور ساری پوریاں اسے زبانی یاد تھی وہ پوری رات سوتی نہیں تھی بس پاٹ کرتی رہتی تھی گروہ نانک دیو جی مہاراج نے اسے سپنے میں درشن بھی دیا تھا لڑکیاں ایک بار پھر حیرتو اس تیجاب میں ڈوب گئیں پانچ سپاہی پیدل اور ایک تھانے دار گھوڑے پہ سوار وردیاں پہنے جہر پہ نمودار ہوئے تو پورا ماحول تھٹک کے رہ گیا جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی حتیٰ کہ پرلے کنارے پہ چلتے ہل ٹھہر گئے اور حالی جوتیں چھوڑ کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اور پنجیں اٹھا اٹھا کر اس کنارے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھانا پھر اسی سرج دھر سے گاؤں میں داخل ہو رہا تھا جس سرج دھر سے پہلے کئی بار داخل ہو چکا تھا اب پھر وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے کئی بار ہو چکا تھا فصلوں کے بیچ سے نکل کر وہ چھیوں لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جوہر کے کنارے کنارے چلنے لگے ان کی پور تمکنت چالے مدھم تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کہیں پہنچنے کی کوئی جلدی نہ تھی ڈری ڈری آنکھوں سے لڑکیاں ان کے مو تک رہی تھی وہ جانتے تھے انہیں دیکھ کر جوہر پہ موجود ہر انسان کی آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا ہے وہ خاموش تھے کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے کسی کو گھور نہیں رہے تھے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے کوئی چیز بظاہر ان کی توجہ کا مرکز نہ تھی مگر سہم کا تیندوا تھا کہ ہر جانب اس کی لمبی ٹانگوں نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا ان وردی پوشوں کے سامنے ہر کوئی بلا جرم کی اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا اور یہی وہ چاہتے تھے جب تھانے دار اور سپاہی عورتوں کے پاس سے گزر کر آگے نکل گئے تو سنتکور نے کہا لو آ گیا تھانا تم سب کو دیر سے اسی کا انتظار تھا نا جوان عورت آہستہ سے بڑھیا کے کان میں کہنے لگی ماسی یہ وہ تھانے دار تو نہیں جو پچھلی مرتبہ آیا تھا یہ تو کوئی اور ہے اس سے بھلا مانوس دکھائی دیتا ہے ہری ان کی پہچان شکل نہیں وردی ہوتی ہے کیا بھلا مانوس کیا شیطان جو بھی وردی پہن لیتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے جیسے دوسرے وردیوں والے ہوتے ہیں ابھی دیکھنا ہے اس بھلے مانوس کے ہاتھوں نمبردار کے ڈیرے سے کیسی کیسی چیخ و پکار بلند ہوگی ہائے ماسی اب کے تو کسی کو نامار پیٹ کریں پاپ تو کسی ایک نے کیا ہوگا اور یہ ماریں گے ہر کسی کو جو ان کے ہاتھ لگ جائے گا پتہ نہیں ایشری کو کون چول ڈاکو تھے جو مار گئے گاؤں والے بیچاروں کا اس میں کیا دوش وہ بھلا کیا کر سکتے تھے نہیں بیٹی گاؤں والوں کا دھرم تھا کہ ایشری اور اس کے گہنوں کی رکشہ کا اپائے کرتے ہمیں کیا پتہ نہیں تھا کہ ایک اکیلی عورت اتنے سونے روپے کے ساتھ سونے دھنڈار مکان میں تنہ تنہا پڑی رہتی ہے اس کو کوئی لوب میں آ کر مار دے گا اور یہی ہوا دھرم کی رکشہ تو بیٹی جان دے کر کی جاتی ہے جیسے ماترانی نے کی تھی سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وزیر کو مارا بیٹے کو سنگھاسن پہ بٹھایا اور پوری پرجا کے سامنے ہر نیگ نمٹا کر پتی کی دے کے ساتھ ستی بھی ہو گئی یوں ہوتا ہے دھرم کا پالن اور ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا دھرم کیا ہے تو اس کا پالن کیا کریں گے بس اسی طرح تھانہ آتا رہے گا جاتا رہے گا اور ہم خاموشی سے بھوکتے رہیں گے ماترانی کی کالی سماد ہمیشہ کتنا خاموش تھی لڑکے پہلے تو جہاں تہاں کھڑے تھے اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر وردی پوشوں کو غور سے دیکھتے رہے پھر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے صدہ ہوئے جانوروں کی طرح چل پڑے عورتیں وہ سوکھے کپڑے ہی پہن کر پھرتی سے اپنی چیزیں سنبھالنے میں لگ گئیں لڑکیاں گھروں کے رخ بھاگیں بیل بنانے والے لڑکے نے ہاتھوں سے میل اتارتے ہوئے ایک نظر اپنے بیلوں پہ ڈالی اور وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا چرواہے بھینسیں ہاں کھاں کر جوہر سے نکالنے لگے وردی والوں کی راہ میں بھینسوں کا غول آ گیا تو چرواہے نے گھبراہٹ کے عالم میں لاتھیاں برسا برسا کر آدھی بھینسوں کو گاؤں کی طرف بھگایا اور آدھی کو واپس جوہر میں دھکیل دیا تاکہ وردی والوں کے لئے راستہ جلدی صاف ہو یک دم بڑی تیز ہوا اٹھ کھڑی ہوئی لہریں کناروں سے ٹکرانے لگیں کیکر کے درخت کھینچتی کمانوں کی طرح دھوڑے ہونے لگے کالی گھٹائیں دوڑی چلی آ رہی تھی اور منٹوں میں پورے آسمان پچھا گئیں وردی والے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے لڑکے پورے جوہر کی لمبائی تائے کر کے گاؤں کے اندر کی طرف مڑ چکے تھے پورا ماحول اب انسانوں سے خالی تھا گڑیا کا انگلی بھر سرخ سا لہو لہروں پہ اچھل رہا تھا جیسے خون کا دھبا ہو مٹی کے ساتھ بیل جو دم کوہان اور سینگوں سے ہر طرح مکمل تھے کسی پناہ کے بغیر برستی بارش میں ڈھلتے ڈھلتے صرف مٹی کے ساتھ تودے رہ گئے تھے زندگی سے بھرے ہوئے جوہر کے درمیان موت کی ایک نشانی ماتہ رانی کی کالی سمادی کھڑی تھی اسے شاید پھر کسی چمار کے صحت مند بیٹے کے خون کا انتظار تھا